بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈینٹس اسلام علیکم ایم یور دو ٹیچر فرام دا ریڈرز کلاس ٹو یونٹ نمبر ٹو میرا خدا پیارے بچو آج کے ہمارے سبق کا انوان ہے میرا خدا پیارے بچو اس سبق میں اللہ پاک کی شان بیان کی جا رہی ہے ان کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور شکر ادا کیا جا رہا ہے پیارے بچو ایسی نزم جس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی جائے اسے ہم بھی کہتے ہیں سب سے پہلے خاص الفاظ دیکھتے ہیں خدا اللہ تعالی روشنی اجالہ بسائی آباد کی دنیا جہان تازگی نیاپن اور اب ہم نئے اشار کا مفہوم دیکھتے ہیں جس نے بنائی دنیا جس نے بسائی دنیا ہاں وہ میرا خدا ہے پیارے بچو اس شیر میں شاید کہتا ہے کہ اس پوری دنیا اور اس کی مخلوقات کو اللہ تعالی نے بنایا اور اس بے رنگ دنیا میں رنگ بھرنے اور آباد کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے اس نے بنائے سارے یہ چاند اور تارے اس شیر میں شاید کہتا ہے کہ رات کے وقت آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے اور چاند بہت خوبصورت لگتا ہے چاند کی چاندنی اور ستاروں کی جگمگاہت یہ سب اللہ پاک کی قدرت ہے سورج کو روشنی دی پھولوں کو تازگی دی ہاں وہ میرا خدا ہے اس شیر میں شاید کہتا ہے کہ سورج جو دن کے وقت اپنی پوری روشنی سے جمکتا ہے اور اس کو روشنی بخشنے والی ذات اللہ پاک کی ہے پھول جو اپنی رنگینی میں بہت خوبصورت ہیں اور جن کی خوشبو سے دنیا مہک رہی ہے یہ سب اللہ پاک نے بنائے ہیں پیارے بچوں نظ میرا خدا کی اشار کا مفہوم مکمل ہوا اور اب ہم آئیے اس کی مشک حل کرتے ہیں سب سے پہلے املا والے الفاظ ہیں آئیے ان کو پڑھتے ہیں خدا روشنی بسائی دنیا تارے سورج تازگی چان جس نے بنائی دنیا جس نے بسائی دنیا سوال نمبر دو زبانی جواب دیں سوال نمبر ایک دنیا کس نے بنائی ہے دنیا اللہ پاک نے بنائی ہے سوال نمبر دو اپنے اردگرد دیکھیں اللہ کی بنائی ہوئی پانچ چیزوں کے نام بتائیں اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے زمین آسمان سورج چان دریا پہاڑ پھل پھول سوال نمبر تین دی ہوئی تصویر میں رنگ بھریں اور خالی جگہ میں چیزوں کے نام لکھیں پیارے بچوں یہ نیچے تصویر دی گئی ہے آپ نے اس تصویر میں رنگ بھرنے ہیں اور یہاں سامنے ایرو کے اوپر ان چیزوں کے نام لکھنے ہیں یہاں لکھیں گے آپ سورج پھول ٹتلی درخت پیارے بچوں ہم نے نظم کے اشار کا مفہوم پڑھا اور نظم کی مشک حل کی آپ نے نظم کی پڑھائی اور الفاظ مانی یاد کرنے ہیں نظم کا مفہوم بھی یاد کریں گے اور مشکی سوالات اپنی جوابی کا پیپر لکھیں گے شکریہ موسیقی موسیقی